احتساب عدالت کی جہاں آہد شیمہ کو آج پیش کیا جائے گا آہد شیمہ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج پیش کیا جائے گا ساتی سات آپ کو بتائیں کہ آہد شیمہ کو نجم الحسن کی عدالت میں آج پیش کیا جانا ہے آہد شیمہ کے خلاف آشانہ ہاؤسنگ سکیم بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم اور اکتیس سو ارازی زمین کی خرد برد کرنے کا الزام بھی آئیت کیا گیا ہے اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں لاہور احتساب عدالت میں آہد شیمہ کو آج پیش کیا جائے گا آہد شیمہ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج پیش کیا جائے گا آہد شیمہ کو نجم الحسن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا آہد شیمہ کے خلاف آشانہ ہاؤسنگ سکیم بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم اور اکتیس سو ارازی زمین کی خرد برد کرنے کا الزام آئیت ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ زین العبدین جی زین بتائیے گئے سلسلے میں مزید کے اپ ڈیٹس ہیں لاہور احتساب عدالت میں آہد شیمہ کو آج پیش کیا جائے گا احتساب عدالت میں آج پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد نیپ کی جانب سے جو ہے وہ آہد شیمہ کو بسم اللہ ہاؤسنگ سسائٹی میں جو ہے سابق ڈی 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 آہد شیمہ کو پیش کیا جائے گا جی زین ہمیں احتساب عدالت سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ان سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں آج اہم پیشی ہے آج اہم سماعت کی جائے گی لاہور احتساب عدالت سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور احتساب عدالت میں آہد شیمہ کو آج پیش کیا جائے گا آہد شیمہ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج پیش کیا جانا ہے آہد شیمہ کو نجم عدالت میں پیش کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو الزمات کی بات کریں تو آہد شیمہ کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ سکیم بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم اور اکتیس سو اراز زمین کی خرد ورد کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ اکبر پر سلائن پر موجود ہے لاہور اینکر مائند زین العابدین چیزیں اپ ڈیٹ کیجئے گا آج آہد شیمہ کو پیش کیا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے آج اتصاب اجالت جوڈیشل کمپلیکس فیس ٹو میں آہد شیمہ کو پیش کیا جائے گا یہ آہد شیمہ کی پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد نیب کی جانب سے پیش کیا جائے گا آہد شیمہ پر نیب کی جانب سے جو الزامت لگائے گئے ہیں کہ بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم کتی سو ارازی زمین کی خربل کا الزام آہد کیا گیا ہے اس پہ بنیادی طور پہ جو دوسرے مجرم ہیں نیب کی طرف جن پہ الزام لگایا گیا ہے وہ بسم اللہ ہاؤسنگ سسائیٹی کے چیف انجینئر شاہد شفیق ہیں جو کہ آج اتصاب عدالے میں جن کو پیش کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سرار سعید اور عارف بٹ بھی ہیں لیکن اسرار سعید اور عارف بٹ جو ہیں وہ چودہ روزہ جیل نمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیئے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اس سکینڈل میں بسم اللہ ہاؤسنگ سکینڈل میں وعدہ ماف گواہ بھی بن چکے ہیں جبکہ جو ہے وہ آہا چیما پہ جو نیب کی طرف اضامت لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم میں شاہد شفیق کے ساتھ مل کے جن کی بنیادی طور پہ تین کمپنیاں ہیں جائنٹ وینچر ہے بسم اللہ ایجننگ سرویسیز سپارکو اور چائنہ گروپ کا جوائنٹ وینچر ہے جس پہ کاسا کمپنی کے جو مالک ہیں ساتھ میں بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم کے شاہد شفیق وہ اس میں ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تھے جن کو آہا چیما نے اپنے دور اقتدار میں جب وہ ڈی جی ایل ڈی اے تھے انہوں نے ان کو ٹھیکا دیا اور جس میں اکتی سو عرب اراضی زمین کی خوربورد اور بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم میں پلارٹ کی خوربورد کا ان پہ الزام لگایا گیا تھا الزام آئی کیا گیا تھا جنوری دوہزار پندرہ میں جو ہے وہ ان پہ نیب نے جو ہے وہ کیسیڈ ڈالے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چند ماہ قبل ان کو نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا پھر ان پہ جو ہے وہ جوڈیشن ریمانٹ کے لیے جسمانی ریمانٹ کے لیے جو ہے وہ نیب نے اقساب دالے سے رجوع کیا جس پہ کہ اب وہ نیب کے حوالے ہیں اور آج اسی سلسلے میں جو ہے ان کے وکیل کی جانب سے آج آہا چیمہ کے وکیل کی جانب سے مزید جو ہے وہ دلائل پیش کیے جائیں گے جبکہ پروسیکیوٹر بھی مزید جو تحقیقاتی تفتیش کی گئی ہے وہ مزید تحقیقاتی رپورٹ آج ان سے طلب کا رکھی ہے جس میں کہ وہ پیش کریں گے میں آپ کو بتاتا جنوں کہ نیب کی جانب سے آہا چیمہ بالعظام ہے کہ ان کے بریف کیس سے ان کے لیپ ٹاپ سے جو کاسا ڈیولپرز کمپنی کے مالک ہیں آہ ان سے جو ہے وہ سارے دستویزات ان سے ملے ثبوت ملے آہ اور ان کی فائل میں وہ ساری چیزیں موجود سی جن میں کہ خرد برد جو ہے وہ ہوئی وہ سارے الزامات جو ہیں اس سے ثبوت اب تک جو ملے ہیں یا نیب نے جو ثبوت یا الزامات جو دیئے ہیں اس پہ یہی سارے دستویزات ملے ہیں کہ ان سے حقیقی طور پر آہ ان کی جو ہے وہ باتچیت تھی اور جو سابق جو ہے لو سی ہے جو ان کا اسسٹنٹ ہے جو کاسا ڈیولپرز کمپنی کا ہے جو شاہد شفیق کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ان کے روابت ملے فون ٹیپ ریکارڈنگ ملی جو کی آدھ حساب عدالت میں بھی پیش کی گئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جج سید دلجو حسن کی عدالت میں جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد ہی آہا چیما پیش کر دیے جائیں گے جی